دوستو میں عادل خان جھارکھنٹ کے دھنپاد میں بی جے پی کاری کرتا ہوں کہ ایک شرمناک حرکت سامنے آئی ہے جہاں دھنپاد کے ودھائک کی موجودگی میں ایک شخص کے ساتھ ایک مسلم شخص کے ساتھ امانویے ویوہر کیا گیا پہلے تو بی جے پی کاری کرتا ہوں نے اسے جے شیرام نہ بولنے پر اس کی جمکر تٹائی کی پھر مرغہ بنایا اور اس سے بھی جب من نہیں بھرات تو تھکوا کر اسے چٹوایا بھی اس معاملے کا ایک ویڈیو بارل ہونے کے بعد مکہ منتری نے سنگیان لیا پولیس کو فوراں کاربائی کا نردیش دیا اور اس میں اب ایک کاربائی ہوئی ہے لیکن پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو شرم سار کرتا ہے موسیقی دوستو یہ ویڈیو آپ دیکھ کر سوچ رہوں گے کہ کیا یہی ہے نیو انڈیا جہاں مہاتمہ گاندھی کو مہا حرامی کہہ دیا جائے کورے کا ٹھیر کہہ دیا جائے اور کہنے والا بچ نکل جائے ایک تو جیل میں پہنچ گیا ہے لیکن اس کے چانے والے بار ریڈ لائٹ ٹرونہ مچائے ہوئے ہیں لیکن وہ یتین اور سنگانند جیسا دوسرا اگروادی تو مسلمانوں کا کھلے ہم قتل کرنے کا آوان کرتا ہے وہ اب تک آزاد گھون رہا ہے جیل کی دیواروں میں نہیں ہے وہ بھگوا پہننے والا وائرس یتی مہناؤں کے لیے بھدی بھدی باتیں کرتا ہے لیکن بی جے پی نیتاؤں کے لیے وہ گھرنہ کا پاتھر نہیں ہے گھرنہ اور نفرت کی وجہ ہیں تو صرف مسلمان جو پدھان منتری کو کچھ کہہ دیں بی جے پی کے نیتا کو کچھ کہہ دیں یا بی جے پی کے کسی پردیش ادھیرکس کو کچھ کہہ دیں تو اس پر بوال کٹ جائے ایسے کسی بھی مسلمان کو پیٹا جاتا ہے اسے تھوک چٹوایا جاتا ہے جائے شریرام کے نارے لگوائے جاتے ہیں لیکن مہاتمہ گاندی کو اس دیش پر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں ہوتا کیونکہ گوڑ سے کہ ماننے والے قاتل اور آتنگوادی اس وقت طاقت میں ہیں یا طاقت والوں کے قریبی ہیں تازہ معاملہ جھرکھنٹ کا ہے جس کا ویڈیو ہم نے آپ کو دکھایا اس کی تفصیل بھی ایک آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک مسلمان یوبک کو پیٹا گیا اسے تھوک چٹوایا گیا اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ پردھان منتری لریند موڈی کو گالی دے رہا تھا اور یہ الزام ہے پروف نہیں ہوا ہے آپ تو کسی کو بھی کچھ کہہ کے پیٹ سکتے ہیں خیر اب وہ مسلم بندہ پردھان منتری موڈی کو یا پردیش کے بیجے پی ادھش کو گالیاں دے رہا تھا یہ الزام ہے لیکن کون سا کہہ ڈا دیا اس نے آئے اگر وہ دے بھی رہا تھا جاچ ہوتی اس پر کاروائی ہوتی ہے عدالت اسے سزا سناتی آپ کون ہے بھائی لٹھائت ہیں جو آپ بیچ ٹڑا کے انصاف کرنے پر اتر جائیں گے مہاتمہ گاندھی کو گالی دینے والوں کو تو آپ جونہ کھڑے کا مہامڈ لیشور بنا دیتے ہیں مسلمانوں کے قتل کرنے والے کی جو آپ بات کرتا ہے جو آہوان کرتا ہے اس کو تو آپ سر آنکھوں پر بیٹھاتے ہیں اس کی چڑی پکڑ کے گھومتے ہیں اگر اس مسلم شخص نے گالی دے دی تو کیا کر دیا پہلے اس یتین اور سنگھانند کو جوتے سے مارو تھوک چٹپاؤ تب جانے کہ تم سب کو عزت برابر دیتے ہو اور مہاتمہ گاندھی کی بھی عزت کرتے ہو دیش کے بیس کروڑ مسلمانوں کی بھی عزت کرتے ہو نہ صرف نریندر موڈی اور اپنے کسی پردیش جہاں ٹنڈ پوجیے بی جے پی نے تا کی صرف مسلمانوں سے ہی نورت کرتے ہو کیا تم لوگ لانت ہے ایسے بی جے پی کاری کرتا ہوں پر جو ایک طرفہ نظریہ رکھتے ہیں اور پردھان منطری نریندر موڈی کے اس نارے کو بھی نہیں مانتے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس یہ سب کا ساتھ تو نہیں ہے سب کا وشواس بھی نہیں ہے یہ دوستو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ذرا بچ کے رہیے گا اور بہت ہی ہوشیار رہیے گا اس گھٹنا میں جھارکھنڈ کے مکہ منطری ہیمن سورین صاحب نے ایکٹیف نیس دکھائی انہوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو بارل ہونے کے بعد دھنواد کے جو کمیشنر ہیں یا ڈپٹی کمیشنر ہیں ان کو اس معاملے کی جاج کر فوراں جو ملزمین ہیں ان پر سخت کاروائی کرنے کا عدیش دیا ہے مکہ منطری سورین نے کہا ہے کہ امن چین سے رہنے والے جھرکھنڈ واسیوں کے اس راج میں ویمنسک کی کوئی جگہ نہیں ہے یعنی نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے بہت سلام ہے آپ کو سورین صاحب انہا اگر یہ بی جے پی شاہست راجی ہوتا تو یہ کاروائی نہیں ہو پاتی بتایا گیا ہے کہ دھنباد کے سٹی سینٹر کے پاس ایک مسلم سماج کے شخص نے کتھت طور پر کتھت طور پر بی جے پی کے پردیش ادھش کو گولی مانے کی دھمکی اور گالی گلوج کی اور وہ جو یتی کہہ رہا ہے کہ سب کو کارڈ دو آدھونک ہتیار لاؤ وہ کچھ نہیں اس کے بعد بی جے پی کے کارگرداؤں نے اس رڑک پر اس مسلم شخص کی جم کر پٹائی کر دی کہا کہ جے شریرام کے نارے بول اٹھک بیٹھک کر بی جے پی کارگرداؤں نے جبرن اس سے تھوک کر چھٹوایا جو ویڈیو میں آپ بار بار اس کھنونی اور اس جانور والی حرکت کو آپ دیکھ سکتے ہیں میری نظر میں یہ سب وہ جانور ہیں اگر انہوں نے اس آدمی کو تھوک کر چھٹوایا ہے اس دوران بی جے پی کارگرداؤں اس پر لگاتا لات مکے کی بوچھار کرتے رہے حالانکہ موقع پر موجود کچھ لوگوں نے یوک کو پٹائی سے بچانے کی کوشش کی میرا سلام ان کو بھی ہے لیکن بھاج پائی ماننے کو تیار نہیں تھے ادھر معاملہ جو سامنے آنے کے بعد دھنباد پولیس نے فوراں کارگرداؤں کرتے ہوئے ایک بی جے پی کو ڈرائیا جا رہا ہے ان پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی الزام ڈال کر انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے انہیں دوئیم درجے کا ناغرک بنانی کی سیاست چل رہی ہے اور کیا اس میں سرکار اور بی جے پی کا شیش منڈل شامل ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایسے ٹنڈ پنجیے نیتاؤں پر فوراں کاربائی کرنی ہوگی اگر آپ کو بھارت کے بیس کروڑ مسلمانوں میں یقین جگانا ہے وشواس جگانا ہے ان کا ساتھ دینا ہے ان کا ساتھ لینا ہے اور ان کا وقاس کرنا ہے ورنہ پھر آگے کی جو راہیں ہیں وہ بہت خطرناک ہونے والی ہیں جس کا مجھے اندیشہ ہے ذرا سمحل کے میرا یہ آپ کو مشورہ تھا کہ آپ اس معاملے میں کاربائی کریں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ ہم آگے اسی طریقے سے آزاد آواز کو بلند کرتے رہیں جائد موسیقی